بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ڈیر سٹوڈنٹ اس سے پہلے یونٹ یونٹ نمبر تری میں ہم کر چکے ہیں ب کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں اس یونٹ میں ہم ڈسکس کریں گے بی پلس نگٹیو یعنی ہم جملے کو نگٹیو کس طرح بناتے ہیں اور انٹراغٹیو کس طرح بناتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بھی ایک ہیلپنگ ورپ ہوتا ہے جو کہ کوئی ایکشن ظاہر نہیں کرتا کوئی ایکشن ظاہر نہیں کرتا ہے بلکہ اس طریقے یہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز یا شخص کیسی ہے تو نگٹیو انٹراغٹیو بنانے کے لیے ناٹ ایک ایسا وارڈز ہے جو کہ کسی بھی جملے کو جس میں ایز ایم آر استعمال ہوا ہو اس کو نگٹیو یا انٹراغٹیو بنا دیتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں فار اگزمپل ہی ایز ایسٹوڈنٹ تو یہ ایک افرمیٹیو سینٹنس ہے ایک افرمیٹیو یعنی ایک مصفت جملہ ہے اس کو ہم کس طرح نگٹیو میں چینج کریں گے تو دیکھتے ہیں ہی ایز ایسٹوڈنٹ اس کو ہم نگٹیو میں تبدیل کر دیتے ہیں ہی ایز ناٹ سٹوڈنٹ تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا بی کے بعد فوراں ہم نے ناٹ کا استعمال کیا تو یہ جملہ جو افرمیٹیو سینٹنس تھا اس کو ہم نے کنورٹ کیا نگٹیو جملہ میں اسی طریقے سے ایک دوسرا اگزمپل ہے آئی ایم آئی سٹوڈنٹ آئی ایم آئی ٹیچر سوری آئی ایم آئی ٹیچر اس کو ہم نگٹیو میں کس طرح لے کے جائیں گے تو ہم بی کے بعد فوراں ناٹ کا استعمال کر کے اس کو نگٹیو میں تبدیل کر دیں گے تو آئی ایم آئی ٹیچر اس کو ہم نگٹیو میں لے جاتے ہیں آئی ایم بی کے فوراں بات ہم ناٹ لگائیں گے تو یہ سینٹنس جو ہے نگٹیو میں چھلا جائے گا فر ایک دیمپل آئی ایم ناٹ اٹیچر سو دوسرے نمبر پہ جاتے ہیں تو میک ای سینٹنس اینڈ ٹراغٹیو جسٹ پلیس بی اس ایم آر پی فورت سبجکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر جملے کو افرمیٹیو سینٹنس کو انٹراغٹیو میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جو ہیلپنگ ورب ہے فار ایک زیمپل اس جملے میں ایس ایم آر جو ہے ہیلپنگ ورب ہے اس کو ہم سبجکٹ سے پہلے رکھ دیں گے بہت ہی ایزی لیکچر ہے بہت ایزی سمجھنے کی بات ہے بہت آسان طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں اور شاید آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تو کیا کرنا ہے انٹراغٹیو بنانے کے لئے ہم نے صرف ہیلپنگ ورب کو سبجکٹ سے پہلے رکھیں گے تو یہ ایک فرمولہ میں نے آپ کو بتا دیا فار ایزیمپل یہاں پہ ایک جملہ ہے ہمارے پاس تو یہ ایک فرمیٹیو سنٹینس ہے یعنی مصبت جملہ ہے اس کو ہم انٹراغٹیو میں کس طرح لے کے جائے گے تو انٹراغٹیو بنانے کے لئے ہم نے ہیلپنگ ورب کو سبجکٹ سے پہلے رکھ دیا فار ایزیمپل اور آگے ہم نے سوال یا نشان ڈال دیا تو یہ کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس آگیا انٹراغٹیو سنٹینس تو مثال نمبر دو میں ہم دیکھتے ہیں شی ایز اڈاکٹر تو اس کو ہم کیا کریں گے ہیلپنگ ورب کو ہم سبجکٹ کی جگہ پہ لگا دیں گے تو اس شی اڈاکٹر اور آگے سوال یا نشان تو دوستوں یہ آج کا لیسن امید کرتا ہوں کہ آپ میرے لیکچر کو پسند کریں گے اگر میری یہ لیکچر آپ کو پسند لگے تو آپ کمنٹس کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو بیری مچ